فیصلہ کیا گیا ہے کہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کو پانچ سال کے لیے پاکستان کا صدر بنایا جائے گا اور وزیر عظم شہباز شریف کو دوسری دفعہ پاکستان کا وزیر عظم بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینتر ویلاغ میں ہوں محمد ویلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی پاکستان ناظرین بہت بڑی ایک خوش خبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ رات گئے پی ٹی ایم ٹو پائنٹ زیرو لانچ کر دی گئی ہے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کو پانچ سال کے لیے پاکستان کا صدر بنایا جائے گا اور وزیر عظم شہباز شریف کو دوسری دفعہ پاکستان کا وزیر عظم بنایا جائے گا یہ ایک بہت بڑی ایک اپ ڈیٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جلد جلد شیئر کروں تاکہ آپ کو سکون ہو کہ فائنلی جس کا انتظار تھا پاکستان کو وزیر عظم پاکستان کا اور صدر پاکستان کا ان کا فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بہت لیکن دبا لیں تاکہ اس طرح کی گرمہ گرم خبریں جو آپ کے ساتھ میں پہن چاہتا رہا ہوں تو بات کرتے ہیں جی رات گئے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت یہ بات جو سامنے آئی پی ٹی ایم ٹو پائنٹ زیرو کی جانب سے شہباز شریف بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے کہ پی ٹی ایک تو حکومت جو بنانے میں بالکل تیار نہیں ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی نے تو حکومت بنانی ہے تو ہم نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ حکومت سازی جو کی جائے اور یہ حکومت بنانے کا فائلی ہم نے فیصلہ کیا ہے تو دیکھیں جی یہ الیکشنز جو کہ آٹھ فروری کو ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے کچھ ایسے ریزلٹس ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں جن کے ریزلٹس جب ابھی حتمی ان کا فائنل فیصلہ نہیں ہو پایا وہ اس لیے نہیں ہو پایا چونکہ ابھی تک پی ٹی ہے کہ کچھ آزاد امیدوار کچھ آزاد کینیڈیٹس جو کہ ابھی بھی فارم فورٹی فائیو اپنے ہاتھوں میں لیے کچھ گلے میں لیے ابھی بھی احتجاج کریں سراپہ احتجاج ہیں اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دھاندلی کی گئی میسیو رگنگ کی گئے ہمارے اگینسٹ اور ہمیں ہرایا گیا جان بوجھ کے ہمارے منڈیٹ کو چورے کیا گیا عوام کے منڈیٹ کو چورے کیا گیا عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا یعنی عمران خان کے نظریہ کو ووٹ دیا تھا عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے خود جان بوجھ کی یہ شکست دے گئی اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے اور پی ٹی کے کینڈیٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حکومت سازی کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس فارم فورٹی فائیو موج کی جیت ہوئی ہے اور اگر ان کے پاس کوئی پروف ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائے فارم فورٹی فائیو کی بیس پر جائے وہ فارم فورٹی سیون بنتا ہے تو ان کے پاس اگر فورٹی فائیو ہیں تو یہ سامنے لے کی ہیں تو خیر ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ انفورچنیٹلی یہ جو لوگ ہیں جو کہ وینرز ہیں پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارڈی کے وہ ابھی اپنے فورٹی فائیو فارم جائے وہ ابھی تک وہ پیش نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے اس کی what's the reason behind I don اگر آپ کو کوئی اس کی ریزن پتہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اس کی ریزن لازمیں بتائیے تو these are all these questions which are being raised by the foreign media national media or by the people of پاکستان تو these are the questions کہ وہ where are the form 45 وہ کدھر ہیں جس کی بیس پہ فورٹی سیون بنتا ہے لیکن دوسری طرف جائے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارڈی کے جو کینڈیٹس ہیں جو وینر کینڈیٹس ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے فورٹی سیون جائے وہ بالکل جینون ہیں اور فورٹی فائیو کدھر ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے تو خیر اب فائنلی حکومت سازی کا اعلان ہو گیا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف دوسری دفعہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے اور میرے والد صاحب عاصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ پاکستان کے صدر بنیں گے پانچ سال کے لیے تو اب یہ ایک حکومت سازی کا اعلان ہو گیا جی رات گیا دوسری جانب دیکھیں جی عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام آیا کہ اگر مجھے سائیڈ لائن کیا گیا عوام کے مینڈڈ کو چوری کیا گیا عوام کے ساتھ اس طرح سے میسیف ریگنگ جس طرح سے کی گئی اگر اس طرح سے کیا گیا تو یہ حکومت نہیں چلے گی اور عوام اپنا حق کے جو خود مختاری ہے وہ لینے کے لیے باہر نکلیں گے اور عوام اس کو بالکل قابل قبول نہیں مانیں گے تو یہ کہنا ہے جی عمران خان کا ع عمران خان نے یہ اپنی وارننگ جیل میں بیٹے ہوئے جاری کی کال انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے یہ پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے یہ الیکشن جیت کر اگر اس طرح سے حکومت سازی کی گئے اور اس طرح سے عوام کے مینڈڈ کو چوری کر کے حکومت بنائے گئی تو اس کو جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بھوکتنا پڑے گا اور پاکستان کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا اور آنے والے الیکشن کے اندر کوئی بھی عوام اپنے ووٹ جو جو ہے وہ ووٹ دینے کے لئے کس مو سے نکلیں گے تو یہ کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جیل سے بھی پیغام سامنے آیا ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا اس بات کو لے کے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور جس طرح سے فیچ نے بھی اپنی ایک ریپورٹ جاری کی کہ اگر عمران خان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا اگر عمران خان کے مینڈڈ کو چوری کیا گیا اور اس طرح سے حکومت سازی کی گئی تو نہ صرف آئی ای ایم اف بلکہ پا پاکستان کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں اور دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان پر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے اب دیکھنا ہوگا کیا یہ حکومت جو بنایا جا رہی ہے کیا یہ حکومت کو آوام مانیں گے کیا اس حکومت کو ہمسائے ممالک مانیں گے کیا اس آئی ایس آئی ایس آئی جو حکومت سازی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر کس نگاہ سے دیکھا جائے گا اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا فیوچر کیا copied پاکستان کی ایکانومی کیا ہوگی پاکستانی جو حکومت ہے وہ سٹیبلٹی قائم کو قائم رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی اور پاکستان کا جو image ہے وہ پوری دنیا کے اندر کیا جائے گا تو یہ these are the questions which are being raised by the national and international media اور اس کو فیچ نے بھی جو ہے وہ report کیا ہے اس حوالے سے آپ جو بھی سوچنے سمجھتے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ذائر ضرور دیجئے کہ اس میں کون غلط ہے کون صحیح ہے کیا یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے کیا ان پاکستان کو difficult situation سے crisis سے پاکستان کو نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی کیا پاکستان کے اوپر پاکستان کی اس حکومت کے اوپر جو بڑی بڑی سوپر طاقتیں ہیں وہ trust کریں گی یا نہیں کریں گی جو بھی آپ سوچتے سمجھتے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ذائر دیجئے اور اس چینل کو جلدی لدی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ